آپ کے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے اور وہ کیا ہے قرآن مجید یہ اس رسی کو پکڑ لو یہ رسی تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے حبل اللہ المتین یہ وہ مضبوط رسی ہے طرفہو بید اللہ اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو پکڑ لو یہ تمہیں اللہ کے ساتھ برائے راست جوڑ دیتی ہے یہ ڈائریکٹ تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دینے والی چیز ہے یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ ہے اور یہ صرف جوڑنے کا ہی طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ اس اللہ کا نازل کردہ کلام ہے الرحمان و علم القرآن یہ اس رحمان نے قرآن سکھایا ہے اور اس نے اتارا ہے حدن و رحمہ ہدایت و رحمت بنا کر اللہ اکبر یہ جب پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسَتُو کان لگا کے سنو خاموش ہو کر لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم پہ اللہ رب العزت کی رحمتیں برسیں گی اس کا سننا رحمت اور اس کا پڑھنا رحمت کا باعث مَا مِن قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهَ وِيَتَدَارَسُونَهُ کوئی لوگ کسی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اکٹے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا درس لیتے ہیں سمجھتے سمجھاتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں اِلَّا نَزَرَتَ عَلَيْهِ مُسْسَكِينَةُ وَغَشِيَةُمُ الرَّحْمَةِ ان قرآن پڑھنے والوں پہ اللہ کی طرف سے سکینت و اتمنان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اس کا سننا باعثِ رحمت اس کا پڑھنا باعثِ رحمت وَحَاذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ببرکت کتاب اللہ نے اتاری ہے وَحَاذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ اس کو اپنا امام اور پیشوا بنا لو اسے اپنا رہبر و حدی بنا لو یہ تمہارے لیے حجت اور دلیل بن جائے یہ تمہاری زندگی کا دستور اور تمہاری زندگی کا یہ لائحہِ عمل ہو وَحَاذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ یہ تمہارے لیے برکتوں کے بھی دروازے کھول دے گا وَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ رب العزت جب کہتے ہیں نا لَعَلَّا اہلِ علم جانتے ہیں یہ ترجیح کا لفظ امید ہے کہ ایسا ہوگا لیکن جب اللہ رب العزت کہیں لَعَلَّا تو اس کا معنی یقین ہے کہ ایسے ہوگا یہ یقینی بات ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے اور وہ رحمان جس نے یہ قرآن اتارا اور اپنی رحمتوں کے حصول کا اور اپنی رحمتوں کے نزول کا یہ ذریعہ آپ کو عطا کر دیا کیا قرآن مجید اللہ اکبر سننا پڑھنا عمل کرنا اور اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب کر لو اپنی زندگی کو ترتیب دے لو تو پھر اللہ اکبر اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی خاص رحمت تمہارے شامل حال رہے گی قبر میں بھی اللہ کی رحمتوں کے اندر تم محفوظ رہو گے اور حشر میں بھی اللہ کی رحمت تمہاری کارساز رہے گی اور تمہاری منزل یہ ہوگی اللہ اکبر جس نے اس قرآن کو اپنے آگے رکھا اور اپنا پیشواہ بنایا قادہو الالجنہ یہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرے گا